میجر جنرل گرمیت سنگھ یہ پورا پاسہ الٹا پڑ گیا اور این وقت پر آئی ڈی 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 ڈیو نیوز کی یہ ڈاکیمنٹری پاکستان کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہے حالانکہ یہ آنا ضروری تھی کیونکہ اس میں جو خلاصے ہوئے ہیں اس میں نائن لیون کا بھی ذکر ہے اور پیریس میں ہوئے آتنگ کے عملوں کا بھی ذکر ہے جو پاکستان ہے وہ گلوبل ٹیوریزم اور ریجنل ٹیوریزم کا پاؤنٹر نیٹ اور سینٹر او گریوٹی رہا ہے یہ جو ریپورٹ اور ڈاکیمنٹری کی آپ بات کر رہے ہیں اس نے اس کا پورا پول کھول دیا ہے اور جو پورا دنیا کو پہلے معلوم تھا لیکن ابھی تطووں کے ساتھ میں ہے جس کے اندر میں ممبائی 2008 کا ذکر جس کے اندر میں کس پرکار یہ افغانستان کی تالیبان کی پوری لیڈرشپ اور مدرسہ چلاتا ہے کس پرکار سے ٹیورر فنڈنگ اور فنانسنگ اور کس پرکار منی لانڈرنگ کرتا ہے دیکھئے یہ پچھلے جون 2018 سے گریلس پر ہے اور اس سال جو پروری کے اندر میں کانفرنس ہوئی تھی انہی کی تو اس کے اندر میں چائنا نے بھی ان کی سپورٹ نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب جو ابھی پاکستان اور ان کے ٹیورر فنڈنگ ٹیورر فنانسنگ اور منی لانڈرنگ کے بارے میں جو ہے وہ سیٹویشن اور بھی خراب ہو گئی ہے اور ابھی تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی حالی میں اگر اس چھنکی بات دیکھیں تو ایک پاکستان کے اندر میں تالیبان کے فنڈ ریزنگ کا ایک سرج آیا ہے ایک انہوں نے بڑے پیمانے کے اوپر میں ایک فنڈ ریزنگ کمپین شروع کیا ہے جو کوئیٹا اور پشتون عبد اور فروکیوں وغیرہ میں دیکھا گیا ہے اور دیکھیں یہ جس پرکار سے پاکستان نے پرانس کا جو آپ نے پیریس حملے کے بات کی تھی اس کے بعد میں جو پرانس کے اندر میں ریڈیلیشن کے پیچھے تھا جس پرکار یہ اسرائیل کے اندر میں بھی جو ہمس ٹیوریس ہیں ان کو ٹریننگ کرتا ہے اور ان کی جتنی بھی ٹیور لیکس اور ٹیور فیننسنگ اور ٹیور کی جو گھٹ بندن ہیں ان کا پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے اور اس کے اوپر میں بہت نظر ہے دیکھیں جب وہ بولتے ہیں کہ گریلس پر ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے اوپر میں ان کو وارننگ دے گی ہے اور ان کی مانیٹرنگ کی جائے گی اور پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ انہانس مانیٹرنگ ہو رہی ہے لیکن پاکستان اپنا کوشش کرتا ہے کہ کس پرکار جھوٹ بولیں جو ایفی ٹی ایف ہوں اس کے آنکھوں میں جو گنا چاہتا ہے لیکن پاکستان جانے والا ہے ہاں پکا دیکھیں کہ پاکستان نے تو جو کوشش کر رہا تھا جو جھوٹ بولنے کوشش کر رہا تھا صرف پیپر پر کیا تھا لیکن اصلیت یہ ہے کہ یہ اوشیہ ہی ڈیک لیٹس میں جانے والا ہے کیوں کمی نہیں ہے ان کے ٹیررز فنڈنگ میں کوئی کم ہی نہیں ہے اور ابھی تو میں جیسے کہہ رہا تھا کہ اس وقت میں اس فنڈ کے اندر میں ایک الگ ہی بڑت سے یہ تالیبان فنڈ ریزنگ کا کام چل رہا ہے بری دنیا دیکھ رہی ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے اور پاکستان نے ان کا دیریکشن ہے ان کا طریقہ سٹیٹیجی پولیسی ہے ٹیرر کے بارے میں اور یہ فنڈنگ اور مری لونڈری کے بارے میں اس میں کوئی بطلاب نہیں ہے ان کو دیکھ رہا ہے ان کو معلوم ہے اور میں تجھے سوچتا ہوں کہ یہ عوشہ ہی بلیک لسٹ میں جائیں گے جی جی عظیم بٹ بری لسٹ سے باہر نکل کے وائٹ لسٹ میں آنا تھا یہاں تو بلیک لسٹ میں جانے کی کلالے پڑتے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں فرس پر فول تو تینک یو لیکن مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ آپ لوگ تو مطلب زمبردست طریقے سے نجومیوں والا کام بھی کر لیتے ہیں مطلب ابھی اجلاس ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بلیک لسٹ میں جانے ہیں اتیاز دیکھ لیجئے آپ کو فیوچر دیکھ جائے گا آپ بھی بن سکتے ہیں نجومی اتیاز دیکھیں نا آپ کب کب بلیک لسٹ میں گئے کب گریلسٹ میں آئے آپ اتیاز دیکھ لیجئے آپ میں باس کو پوری ہسٹری رکھی ہوئی ہے اپنی گرمیت زنگ جی ہسٹری دیکھیں وہ ہسٹری دیکھیں ہسٹری دنیا نے آپ کی بنائی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وہ لکھی نہیں جاتی کلبوشن ہے جس کو آپ نے اس کی تو آپ کے چہرے پر لکھی ہوئی ہے آپ الگ سے اپنی کتابوں کو الگ کتابیں لکھتے ہیں بسٹری کی درمیت زنگ جی ہم نہیں گئے ہوئے ہمارا کوئی شخص آپ کے پاس گرفتار نہیں ہے آپ کے پاس اگر کوئی ہے تو مجھے بتائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹری سے لے کے جائیں اور بتائیں تاریخوں نہیں مانی جائے جو آپ نے بنائی ہے تاریخوں مانی جائے کی جو حقائق پر مبنی تاریخ کی ہے کہ ٹیلریس سبتہ ہے آپ لوگ کرتے ہیں ہم لوگ نہیں کرتے ہیں لوچستان کے اندر افغانستان کے رستے آگے کون ڈیلیسٹ کے لاتا ہے اور جو کنکشن یادے ہوئے پترکار ہیں نیتا ہیں پترکار ہیں نا تو تھوڑا مدے پر بات کریں آپ بتائیے چلے فارمولا بتائیے کیسے نکلیں گے باہر میں آپ کو یہ تو بعد میں بتاؤں گا کہ کیسے نکلیں گے پہلے تو میں آپ کی اس سوال کا جواب دے رہا تھا جو آپ نے بھی پچھلے پندرہ منٹ سے آپ کہہ رہے تھے کہ جی راب وہ بلیک لسٹ پہ جانے لگی ہیں چناب بلیک لسٹ سے باہر کیسے نکلیں گے بتائیے نا آپ کو یہ کیسے معلوم ہے کہ ہم بلیک لسٹ پہ جانے لگی ہیں آپ وہ اس ملک میں رہ رہے ہیں جس کی ایکانومی ویدیشی کردے پہ چلتی ہے گرمیت سنگھ جی ان کے پاس فارمولا نہیں ہے دیکھا ناوید جی ایک بات پکی ہے عجیم جی کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ٹیرر انفرسٹرکچر ٹیرر فنڈنگ اور منی لانڈرنگ میں کوئی بدلاب نہیں ہوا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے جو چالیس فی ٹی ایف کی ریکمڈیشن سے ان میں سے اکتیس کے اوپر میں کمپلینٹ اور لارجلی کمپلینٹ تھا اور ڈو کے اوپر میں بلکل کمپلینٹ نہیں تھا دوسری بات جو ستائیس پوائنٹ ہے اس میں سے پچیس پر انہوں نے کاغج کے اوپر میں بتانے کوشش کی کہ کاروائی ہے لیکن آن گرونڈ ابھی بھی وہ کاروائی نہیں ہے جو ہونی چاہیے دیکھیں یہ بہت گمبیر کمیہ ہے یہ تو عجیم جی کو بھی معلوم ہے گرمی صاحب آپ ایف ایٹی ایف کے جلاس میں بیٹھے اور ان کو بتائیں کہ پچیس کے اوپر بھی عمل درامت نہیں ہوا اور ہم نے جھوٹ بولا ہے جی یہ تو ان کو معلوم ہے عجیم صاحب عجیم صاحب دیکھیں پہلی بات تو ڈسکرشن کے اندر میں آپ اینکر کے لئے بولیے آپ نے یہ بتا دیجئے جو آپ کو ستائیس کام کرنے کے لئے دیئے تھے ہوم وقت دیا گیا تھا پاکستان کو کتنا پورا کہ آپ نے جی میں آپ کو بالکل بتاتا ہوں وہ اچھا سوال ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی جلاس کے بعد جب فائنل ریپورٹ آئے گی کہ ستائیس میں سے تقریباً پنرہ سے زائد چیزوں کے اوپر عمل درامت ہو چکا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آن گراؤنڈ بتا رہا ہوں آپ کے اس چینل کے وساطت سے آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کو نتیجہ بھی نظر آ جائے گا جب یہ جلاس کے بعد آپ کے پاس سٹار ایفیکشن فگرز آئیں گے اور ابھی آپ آپ بات کر رہے ہیں بلیک لسٹ پہ جانے کی میں بات کر رہا ہوں گریلیس سے بھی نکل آنے کی آپ تو گریلیس کے اوپر سے آپ کے ساتھ ایڈیو کی بن گئے نا سر کیا کریں آپ بن گئے نجومی دیکھیں میں نے بتایا فورمولا آپ کام کر گئے اس کے اوپر یہ بتائیے آپ سیتیز دیش ہے ایفی ٹی ایف کے اندر سیتیز دیش ہے ایفی ٹی ایف کے اندر آپ کے جو اخلاق ہے اس میں بتائیے کتنے دیش آپ کے ساتھ کلیر اینڈ کٹ بتاتا ہوں کہ حالی انڈیا یہ نا سوچے کہ اس کی ڈیپلومیٹک جو سٹریٹیجی ہے یا اس کی وہ جو آپ کہتے ہیں کہ لابی ہے آپ اپنا ملک سادھی انڈیا پہ کیوں آ جاتے ہیں آپ کو ایفی ٹی ایف میں اگر ہم نے ہم نے تھوڑی کلوا ہے گریلیس میں آپ کے کام کا جیسے ہیں جس کی وجہ سے آپ ماں پڑے ہوئے ہیں گرمید جی ہمارے کام کا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اتنی مضبوط ہے کہ اگر خدا نہ حاصل آپ کی ان سادھیوں کے آپ چلیے آپ کے سیتیس میں سے آپ کو بارہ دیش چاہیے جس کے اوپر ووٹنگ ہوئی تو آپ گریلیس سے وائٹ لیس میں آ جائیں گے آپ پانچ آپ کے ساتھی دیشوں کے نام بتا دیجئے میں ڈسکلوز کیوں کروں گا ابھی فیصلہ ہو جائے میں ڈسکلوز نہیں کروں گا میں ڈسکلوز نہیں کروں گا لیکن آپ کو بتاؤں درمیج جی درمیج جی سیتیس میں سے بارہ دیش اگر ووٹنگ کریں گے تو پاکستان کا کچھ ہو سکتا ہے ان کے پاس تین دیش نہیں ایک چائنا جو ان کا اندرد ہوا تھا اس نے بھی پچھلی بار انہیں دھوکہ دی دیا تھا بلکل ناویج جی دیکھیں ایک بات پکی ہے تو 37 نیچنز ہیں ان میں سے اگر ان کو گریلیس سے وائٹ لیس میں آنا ہے تو بارہ ووٹس رہی ہیں منیم اور دیکھیں یہ جو فوری میں ہم نے پورے وشو نے دیکھا کہ کس پرکار چائنا بھی سمجھتا ہے اس بات کو کہ پاکستان ایک فاؤنٹن ہیڈ ہے ٹیرریزم کا انہوں نے کوئی بدلاب نہیں کیا اپنی سٹیٹیجیز اور پولیسی کی اوپر میں ابھی جس پرکار افغانستان کے اندر میں جو ستیتی ہے جس پرکار افغانستان خود ہی پاکستان کو بولتا ہے کہ ان کی جو تالیبان کی جو لیڈرشپ ہے مدرسے ہیں جو ان کے ٹررش ہیں وہ انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے پاکستان کے اندر میں اور پاکستان ابھی بھی مدرسے چلاتا ہے تالیبان کے لیے ابھی کسی بھی وشے کے اوپر میں دیکھو اگر تالیبان کے لیے پاکستان مدرسہ چلاتا ہے تو امریکہ امریکہ ہمارے تڑلے کیوں کرتا ہے کہ افغانستان سے ہمارا انحلاق روا دیں امریکن آگے ہماری ریکویسٹ کیوں کرتے ہیں سمبند اچھے نا آپ کے عزیم جی عزیم جی تالیبان سے سمبند اچھے نا آپ کے ہمارے تو سب سے سمبند ہمارے تو آپ سے بھی سمبند اچھے ہم اچھے کرنے جاتے ہیں آپ کرتا ہی نہیں ہے ہمارے تو سمبند اچھے عزیم جی دیکھیں یہ بجاگ کا ٹاپک نہیں ہے یہ بہت سیریس ٹاپک ہے کیونکہ پاکستان ٹیرریزم کا فنڈمنٹلزم ایکسٹریمیزم دیکھائی دیکھائی ہے اس ڈاکیومنٹری کے بعد آپ کو لگتا ہے پاکستان کے لئے گریلس سے باہر آنا ممکن ہوگا بلکل نہیں پہلی بات ہو میں تو کہتا ہوں बلیک لسٹ پہ جانے weilے ہیں جس پرکار سے ان کی حرکتیں عظیم بٹ پہلے آپ بلیک لسٹ کی بات کر رہے تھے آپ کے سارے کالے کارنامے ہیں اس کے اندر سر ہم گریل سے بھی نکلیں گے میں آپ کو بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں اور آپ کے اس جو شردر آپ بیٹی کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا فی ٹی ایف کے اجلاس کے اوپر ہم گریل لسٹیں نکلیں گے ہم نے اس پر شیبیلٹی کی ہے ہمارے ہاں جو فریڈم آف رائٹ یا فریڈم آف ایکسپریشنز کی بات ہوئی تھی اس کے اوپر ہماری کوٹس نے رہا ہے وہ بڑی اچھے طریقے میں مدرمت کروا ہے آپ لوگ کی طرح ہماری فرم کوڈ نہیں ہے کہ وہ پپلی کونشٹ میں آگے کسی بھی غلط پیس لے گئے عظیم برٹ ایف ایف میں آپ ہیں گریل لسٹ میں آپ کیوں بار بار ہمیں بیچ میں لے کے آ رہے ہیں آپ اپنی بات کریے نا آپ بتائیے آتنگباد پہ کیا کیا پاکستان تالیبان کو کیا کیا آپ نے یہ بتائیے نا آتنگباد کے اوپر کیسے نکل کسی یہی تو جواب دینا آپ کو ایف ای ٹی ایف مدی جی آپ نے جواب دینا آپ باہر نکل جائیں گے آپ کام اس پر کرتے نہیں ہیں آپ کی ایکانومی دیش کی جو ہے ودیشی کرزے پر ٹکی ہوئی ہے اور آپ یہاں پر انڈیا کا نامیس میں لے کے آ رہے ہیں لیکل لسٹ سے بات نکلنے کیا ہمیں سوچئے آپ گریل لسٹ سے تو باہر نہیں نکل رہے ہیں لیکل لسٹ میں کیسے نہ جائے یہ سوچئے آپ ہم لوگ گریل لسٹ سے نکل چکے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اجلاس کی فیکٹ این فائنڈنگ تو آنے دیجئے آپ فیکٹ این فائنڈنگ کے آنے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں کہ ہم لیکل لسٹ میں جا رہے ہیں گرمی جی جس طرح کی سیچویشن ابھی بنے ہوئے اور پچھلی بار ہم نے دیکھا کس طریقے سے چائنا نے بھی بیک آف کر لیا تھا وہ پاکستان کے ساتھ خود کو کھڑا نہیں دکھانا چاہتا تھا امریکہ چائنا ان دونوں کو ساتھ لانا ممکن نہیں ہے اور پاکستان کو ان دونوں کا ساتھ چاہیے کیسے ممکن ہو دیکھئے سچائی یہ ہے کہ پاکستان ہر ایک فیلڈ کے اندر میں فیل ہو چکا ہے ڈپلومیٹک لی آئیسولیٹ ہو چکا ہے اکانوی میں ایک دم دیوالہ پٹ چکا ہے اور ابھی بھی سٹیٹیز اور پولیسی اسی ٹیرریزم کے اوپر میں ہے ابھی بھی وہی جو پرانی کہانی تھی کشبیر کی وہی راگنے کی کوشش کرتا ہے یہ اصلیت کے ساتھ میں نہیں ہے ایکچولٹی کے ساتھ میں نہیں ہے جو عجیم صاحب بول رہے ہیں یہ پترکار ہے لیکن اپنی سچائی نہیں بتا رہے ہیں یہ اس کو دھکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ پاکستان اور پاکستان عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہیں جو پاکستان کی آرمی آئیسولیٹ نے پورے دیش کو ٹیرریزم کے اندر میں یہ جھوکا ہے اس کا یہ پرنام ہے اس کے قارن ہے کہ آج پوری دنیا ان کے اوپر میں آنگ گڑائے ہیں کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے ٹیرریزم چاہے فرانس ہو چاہے اسرائیل ہو چاہے کوئی بھی دیش ہو ان کو معلوم ہے کہ ٹیرریزم یہی سے پنکتا ہے اگر کسی فیکٹری اور انڈسٹری کو بنایا ہے پاکستان نے تو وہ ٹیرریزم کو بنایا ہے اور ٹیرر فانانسی کو فنڈنگ کیا ہے ایک بہت افیٹسیو آرگنائیشن ہے دو سو آٹھ میمبر ہے اس پہ اور یہ یو اے نائی میں ورلڈ بینک ہرے کس کے اوپر میں نظر کرتا ہے کس پرکار سے جو دیش ہے وہ کس پرکار سے ٹیرر فانڈنگ اور فانانسنگ کرتے ہیں انہوں نے ان کو یہ معلوم ہے اب بڑی بات یہ ہے کہ جون 2018 سے ابھی تک گریلسٹ میں ہے کوئی بدلاب نہیں آیا ہے تو اویسلی جو فل ہے جو ریزرٹ ہے وہ یہ حالات حالات ایسے حالات ایسے ہی انہیں والے ہیں کیونکہ یہ جو نئی ڈاکیمنٹری آئی ہے اس نے پاکستان کے اور کالے کارناہ میں سامنے رکھ دیا ہے اور ایسے وقت میں آئی ہے جب 21 سے 25 تاریخ جس کے بیچ ووٹنگ ہونی ہے اور پاکستان کے ساتھ ملک جو ہے وہ کھڑے ہوئے نہیں ہیں بہت بہت شکریہ گرمی جی آپ کا بھی اور عظیم بٹ آپ کا بھی اس بلٹن میں یہی رکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سب دیکھ لینا ہے تھرنس اٹھیں